73 پنجاب گیمز میں شامل اتلیٹس کے وفت نے پنجاب سیف سٹیز اتھورٹی کا دورہ کیا وفت میں گلگت بلدیستان سے آئے مختلف کھیلوں کے پچاس مرد اور خاتین کھیلاری شامل تھے شہید کانسٹیبل سلیم شہزاد کی نمازے جنازہ پولیس لائن خانے وال میں ادا کر دی گئی آئے جی پنجاب فیصل شہکار کا شہید کانسٹیبل سلیم شہزاد کو خیراجے تحسیل ڈالفن سکوارڈ مغلپرا لاہور کا ڈاپووں سے آمنہ سامنا ڈالفن ٹیم نے جررت اور بہادری کی داستان رقم کر دی اور سی پیو ریول پنڈی نے تعلیمی میدان میں نمائی کارکردگی دکھانے والے پولیس اہلکاروں کے بچوں کے لیے وظیفے کے چیک تقسیم تھی اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہم حمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبروں پر 73 پنجاب گیمز میں شامل اتلیٹس کے وفت نے پنجاب سیف سٹیز اتھورٹی کا دورہ کیا وفت میں گلگت بلتستان سے آئے مختلف کھیلوں کے پچاس مرد اور خاتین کھیلاری شامل تھے تفصیلات جانتے ہیں مربخت کی ریپورٹ میں 73 پنجاب گیمز میں شامل گلگت بلتستان سے آئے مختلف کھیلوں کے پچاس مرد اور خاتین کھیلاریوں نے پنجاب سیف سٹیز اتھورٹی کا دورہ کیا وفت کو ایمرجنسی ون فائف سسٹم میڈیا مینجمنٹ سینٹر کی آگاہی مہم بارے بریفنگ دی گئی گلگتی کھلاریوں نے سیف سٹیز کیمرو کی آنکھ سے لاہور شہر کا جائزہ لیا گلگتی ایتھلیٹس کے مطابق پنجاب سیف سٹیز اتھورٹی میں ایشیا کی سب سے بڑی سیرویلنس وال کا نظارہ متاثر کن ہے خاتین کھلاریوں نے ویمن سیفٹی ایپ کے فیچرز میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا یہ جو اپلیکیشن ہے یہ بہت ہی زیادہ زبردست لگا مجھے کیونکہ اس کے جو فیچرز ہیں وہ سپیسیفائیڈ ہیں فور ویمن یہ بہت ایک اچھی ایپ ہے اس چیز کے بارے میں میں ساروں کو ایورنس بھی دوں گے اور ادھر آکے مجھے خود بھی ایورنس بنی پنجاب سیف سٹیز اتھورٹی کے مربوط نظام اور جدید ٹکنالی پنسالوجی کی بدولت پاکستان میں بین الاقوامی کھیلوں کے پرامن نقاط میں مدد مل رہی ہے شہید کانسٹیبل سلیم شہزاد کی نماز جنازہ پولیس لائن خانے وال میں ادا کر دی گئی آئی جی پنجاب فیصل شہکار نے شہید کانسٹیبل سلیم شہزاد کو خراج تحسین پیش کیا شہید کانسٹیبل سلیم شہزاد کی نماز جنازہ میں ڈسٹرک پولیس آفیسر نیم عزیز سندو ڈیپٹی کمیشنر عمر افتخار شہرازی وکلا صحافی تاجر اور مختلف شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے کثیر افراد نے شرکت کی شہید کانسٹیبل کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی آرپی ملتان رفت مختار راجہ کا کہنا ہے کہ دکھ کی اس گھڑی میں شہید کی فیملی کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں فرض کی ادائیگی کی راہ میں جان دینے والے ہمارا فخر ہیں جرت مندی ہی تاریخ خیصفات میں زندہ رہتے ہیں آئی جی پنجاب فیصل شہکا نے شہید کانسٹیبل سلیم شہزاد کو خیراج تحسین پیش کیا ڈالفن سکارڈ مغلپرا لاہور کا ڈاکووں سے آمنہ سامنا ڈالفن ٹیم نے جرت اور بہادری کی داستان رکم کر دی ہے ڈالفن ٹیم نے ڈکیتی کی واردات ناکام بنا دی ڈاکو گن پوائنٹ پر موٹر سائیکل چھین کر فرار ہوا تھا تاکب کے دوران ڈاکو نے ڈالفن ٹیم پر فائرنگ کر دی ڈالفن اہلکار آمیر ٹانگ پر فائر لگنے سے زخمی ہو گیا ڈالفن اہلکار نے ڈاکو کی فائرنگ سے زخمی ہونے کے باوجود تاکب جاری رکھا زخمی اہلکار آمیر کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ملزم پر سنگین جرائم کے درجنوں مقدمات درج ہیں ایس پی ڈالفن ٹوکیر نعیم کی طرف سے ٹیم اور سیکٹر انچارج کو شاباش دی گئی اور تعریفی اثنات کا اعلان کیا گیا ہے سندر انویسٹیکیشن پولیس نے پانچ رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ہے ملزمان کو سی سی ٹی وی کیمرو اور موبائل لوکیشن کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے ملزمان کے قبضے سے چھے لاکھ بٹیس ہزار روپے مالیت کا مال مسروکہ اور اسلحہ برامت کیا گیا ہے ملزمان نے دورانے تفتیش متعدد وارداتوں کا انکشاف بھی کیا ہے انچارج انویسٹیکیشن سندر ممتاز کاکڑ کے مطابق ملزمان فارم ہاؤس کی مکمل ریکی کے بعد واردات کرتے تھے ملزمان کے خلاف مزید کا روائی کا آغاز کر دیا گیا ہے سی پیو راولپنڈی نے تعلیمی میدان میں نمائع کردگی دکھانے والے پولیس اہلکاروں کے بچوں کے لیے وصیفے کے چیک تقسیم کیے ہیں سی پیو سید شہزاد ندیم بخاری نے بائیس پولیس افسران میں چار لاکھ سٹھ سٹھ ہزار دو سور روپے کے چیک تقسیم کیے سی پیو سید شہزاد ندیم بخاری کا کہنا ہے کہ پولیس افسران اور اہلکاروں کے بچوں کی ویل فیر کے لیے تمام ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں بچے ملک اور قوم کا سرمایہ اور مستقبل ہیں پنجاب پولیس کی پولیسی کے مطابق فورس فیملیز کی ویل فیر اولین ترجی ہے گجرانوالا پولیس نے ہوائی فائرنگ کرنے والے چار ملزمان گرفتار کر لیا ہے گجرانوالا پولیس کے جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں ناجاج اسلحہ رکھنے، ہوائی فائرنگ کرنے اور عوام الناس میں خوف و حراز پھیلانے والے چار ملزمان گرفتار کر کے ناجاج اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے سیالکورٹ پولیس نے دو منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں چرس برامت کر لیا ہے تھانا سیٹی پسرور پولیس نے معاشرے کے ناصور منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی عمل میں لاتے ہوئے بدنامے زمانہ منشیات فروش ملزمان سے تین ہزار دو سو اسی گرام چرس برامت کر لیا ہے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گئے ہیں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں، مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیڈ کیجئے پی ایسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیٹس